موسیقی بھارتے جنتہ پارٹی کے ادھیکش اور گرہ منتری امیش شاہ لگاتار تیکھی بیان بازی کرتے دکھتے ہیں اور سامنے والے کو چھپ کر دیتے ہیں لگاتار سب ان کی بیان بازی کو لے کر چرچہ میں لاتے ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ گوڑ نہیں کرا کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے ادھیکش اور گرہ منتری امیش شاہ کی کتنی سمپتی ہے شاہ کی سمپتی ویسے تو دیکھا جائے اپنی پتنی سے کم ہے آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے ادھیکش امیش شاہ کا نامنکر بھڑنے سے پہلے امیش شاہ نے اپنی سمپتی کی جانکاری دی تھی اس جانکاری کے مطابق دوہجر سولہ اور سترہ میں راجہ سبا کے سانسد کے طور پر نامنکر داخل کرتے ہوئے امیش شاہ نے اپنی سالانہ آئے جہاں تین تالیس لاکھ ارسٹھ ہجار چار سو پچاس روپے بتائی اور پتنی سونل شاہ کی کمائی ایک کروڑ پانچ لاکھ چوراسی ہجار چار سو پچاس روپے بتائی تھی وہیں دوہجار سترہ اٹھارہ میں امیش شاہ کی کمائی بڑھ کر ترہ پن لاکھ نبیہ ہجار نوہ سو ستر روپے ہوئی جبکی ان کی پتنی کی کمائی دو کروڑ تیس لاکھ بیسی ہجار تین سو ساٹھ روپے ہوئی بی جے پی کے ادھاکش نے شیئر بزار میں بھی اچھا خاصا پیسہ نویش کر رکھا ہے انہوں نے شیئر بزار میں سترہ کروڑ ان سٹھ لاکھ روپے نویش کیے ہیں جبکہ ان کی پتنی شونل ساہ کا نویش چار کروڑ چھتیس لاکھ روپے ہے امیش شاہ کے پاس اس سمیں پینتیس لاکھ روپے کی جویلری ہے ان کے پاس سات کیرٹ ڈیمنڈ اور پچیس کلو چاندی ہے جس میں تیس لاکھ روپے کی جویلری ان کو وراست میں ملی ہے وہیں ان کی پتنی کے پاس ترہی سٹھ لاکھ روپے کی جویلری ہے ان کے پاس ترہی سٹھ کیرٹ کی ڈیمنڈ بھی ہے بی جے پی ادھاکش امیش شاہ نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے کہ ان کے پاس بیس ہزار چھہ سو دیتیس روپے کیش ہے جبکہ ان کی پتنی کے پاس بہتر ہزار پانسو اٹھتر روپے کیش ہے وہیں اٹھارہ لاکھ اناسی ہزار ساس سو دس روپے ان کے پینک میں جمع ہے امیش شاہ کو وراست میں ملی سمپتی کی قیمت آج چودہ کروڑ ستانمے لاکھ بانمے ہزار پانسو تریسٹھ روپے ہے جبکہ خود سے بنائی گئی سمپتی کی قیمت تین کروڑ چھبیس لاکھ تریپن ہزار چھہ سو اکسٹھ روپے ہے وہیں ان کی پتنی کے ذریعے بنائی گئی سمپتی کی قیمت آج پانچ کروڑ ستائیس لاکھ اور تیس ہزار چھہ سو بانمے روپے ہے امیش شاہ نے ایفیڈیوٹ میں لکھا کہ ان کی کمائی کا ذریعہ راجہ سبہ کے سانسد کے طور پر ملنے والی سیلری کرائے پر دی گئی سمپتی کھیتی کی آئے اور شہر بزار میں نیویش ہے بی جے پی ادھیاکش کی پتنی ایک گرہنی ہے ان کی کمائی کا ذریعہ کھیتی شہر بزار میں نیویش اور کرائے پر دی گئی سمپتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس طریقے سے کتنی سمپتی جوڑ چکی ہے امیش شاہ کی پتنی دیکھا جائے تو کتنی پروپرٹی ہے ایسے جو شاہ کی پتنی کی کمائی شاہ سے بھی زیادہ نکلتی ہے یہ ایک سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے ساس سال میں تین گناہ بڑی سمپتی ہے امیش شاہ کے حلف نامے سے پتا لگا ہے کہ ان کی سمپتی پچھلے ساس سال میں تین گناہ بڑھ چکی ہے حلف نامے کے مطابق شاہ اور ان کی پتنی کی چل اور اچل سمپتی دوہجار بارہ کے گیارہ کروڑ نواسی لاکھ روپے ہے اور جبکہ یہ سمپتی اب بڑھ گئی ہے اور 38 کروڑ 81 لاکھ روپے ہو گئی ہے اس کے انسار 38 کروڑ 81 لاکھ روپے سمپتی میں تیہیس کروڑ 45 لاکھ روپے کی وراثت میں ملی سمپتی ہے چل اور اچل سمپتی بھی شامل ہے اس میں اگر بات کری جائے امشاہ اور ان کی پتنی کی تو حلف نامے کے مطابق شاہ اور ان کی پتنی کے کئی بینک بچت کھاتے ہیں اور اس میں بھی 27 لاکھ 80 ہزار روپے جمع ہے اور 9 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فکس ڈیپوزٹ بھی ہیں امشاہ اور ان کی پتنی کی آمدنی ان کی نئی آئیکر ویورنی کے مطابق 2 کروڑ 84 لاکھ روپے ہے اب دیکھنا ہوگا کہیں نہ کہیں یہ سمپتی تگنوں سے 6 گنی تو نہیں ہو جائے گی کیونکہ دیکھا جائے گا لگاتار دیکھا جائے گا کہ یہ پروپرٹی مدی نظر رکھتے ہوئے شاہ کی پتنی کی پروپرٹی جیادہ بھٹ گئی ہے ایسی تمام خبروں کے لئے بنے رہے ہیں ایس پین نائن نیوز پر ہرش کی ریپورٹ